اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل انایا ہیلت این بیوٹی ٹیپس تو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم جانتے ہیں کہ گینٹیا کے مرض میں جوڑو کی سوزش جلن اور سوجن بہت تکلیفتے ہوتی ہیں جوڑو کا درد بہت تکلیفتے ہوتا ہے اور اسے تمام امراض کی جڑ بھی قرار دیا جاتا ہے جو کہ کسی بھی عمر کے فرد کو اپنا شکار بنا سکتا ہے فرینڈز آج میں آپ کو ایک ایسا گھریلو نسخہ بتانے جا رہی ہوں جس کے جن دن استعمال سے آپ اپنے جوڑو کے درد سے نیچات پا لیں گے اس نسخے میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ آپ جان دیں اور ان کے فائدے بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے جوڑو کے درد میں کیسے آرام دیتی ہیں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے انار دانہ انار دانے میں کیلشیم پوٹاشیم فاس فورس آئرن انٹی اکسیڈنٹ پولی فینول کم کیلوریز اور وائٹامین اے بی اور سی موجود ہوتے ہیں ڈائریا پیچش اور جوڑو کے درد میں انار کا استعمال کافی فائدے مند ہے انار کا ہر دانہ جو آپ کے پیٹ کے اندر چاہتا ہے جیگر کے ساتھ آپ کے دل کے لیے بھی جادو کی طرح اثر دکھاتا ہے اگر آپ اپنے دل کے لیے صحت مند غزہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو انار دانہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہیں انار دانے نہ صرف کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں بلکہ وہ زیادہ پلی پریشر کو بھی کم کرتے ہیں انار دانے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ فائبر سے مالا مال ہوتے ہیں اور فائبر ایک ایسا ضروری نیوٹریشن ہے جو وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے فائبر سے مالا مال غزہ آپ کے جسم کو مطمئن رکھتی ہے جس کے وجہ سے آپ ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے اور آپ کا وزن نہیں بڑھتا دوسری چیز ہے پودینہ پودینے میں ایک قسم کا تیل ہوتا ہے جو جوڑوں کی تکلیف دور کرنے میں مددکار ہے جبکہ پودینے کی چائے بھی دوا کی طرح کام کر کے جوڑوں کی تکلیف میں کمی لا سکتی ہے جبکہ حازمہ بھی بہتر بناتی ہے تیسری چیز جو ہم اس چٹنی میں استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے ادرک ہر گھر میں استعمال ہونے والے ادرک کو صحت کے لئے فائدہ مند مانا جاتا ہے جو نظام حازمہ درست کرنے میں مدد دیتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ جوڑوں کے درد میں بھی بہت فائدہ مند ہے کیا ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ لوگ ادرک کو باری کاٹ کر پانی میں اوبال کر چائے کی طرح سپ سپ کر کے پیئے اس سے بھی جوڑوں کے درد میں خاطر ہوا کمی آئے گی جن لوگ کو جوڑوں میں درد ہے تو وہ لوگ سردی میں تو روزانہ اس کا ایک کب ضرور استعمال کریں اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے میں ادرک کا کہوہ بنانے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی اپنے چینل پر بتا چکی ہوں آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشر میں اس کا لنک دے دوں گی آپ آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں جن لوگ کو جوڑوں میں درد ہے تو وہ لوگ سردی میں تو روزانہ اس کا ایک کب ضرور استعمال کریں اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ وزن کم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو ادرک کو اپنی غزہ بنا لیں کیونکہ ادرک جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ادرک کو پانی میں اُبال کر پینے سے بھی جسم میں چربی پیگلتی اور وزن میں کمی ہوتی ہے تو چلیے جلدی سے جان لیتے ہیں کہ جوڑوں کے درد کے لیے یہ چٹنی ہم کیسے تیار کریں گے آپ لوگ سب چیزوں کو برابر یعنی ہم وزن لے کر کسی کنڈے وغیرہ میں پیس کر چٹنی بنا لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سب چیزیں ڈالتے جائیں اور ان چیزوں کو پیستے جائیں جو لوگ سل بٹے پر چٹنی بنانے کا ہنر جانتے ہیں وہ سل بٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم اکثر کنڈی میں ہی چٹنی بناتے ہیں تو اس لیے یہی طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک بات مزید آپ کو بتا دوں آپ نے گرینڈر وغیرہ میں گرینڈ کرنے کی اس کو بلکل بھی کوشش نہیں کرنی اس کو یاد رکھیں آپ نے کنڈی میں ہی کوٹنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز ہماری چٹنی تیار ہے آپ نے اس میں اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا یعنی نمک مرچ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی اور مسائلہ ڈالنا ہے بلکل سادہ یہی چٹنی استعمال کرنی ہے روٹی کے ساتھ کھا لیں فرینڈز انشاءاللہ پہلی دفعہ کے استعمال سے آپ کو جوڑوں کے تمام قسم کے دردوں میں آرام محسوس ہوگا اس چٹنی کا کچھ دن مسلسل استعمال نہ صرف آپ کے جسے میں موجود چربی کو کم کرتا ہے بلکہ یہ پٹھوں کو بھی مضبوط بنانے کے ساتھ ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کا شکار افراد کے لیے بھی موثر ہے فرینڈز یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے اسے بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوسروں کی بھلائی کے لیے ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اگر ایک بندی کی دعا بھی قبول ہو گئی تو میرے ساتھ آپ کی بھی آخرت سمر سکتی ہے میرے لیے صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے خوش رہیں خوشیاب باندھتے رہیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے نے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حمیز